اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدود سعید اور آپ سے مخادب ہوں اے لحمت فارم کراچی سے آج میرے وہ دوست جو ریبٹ فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک پتے کی چیز لے کر آیا ہوں اور ریبٹ فارمنگ میں جو لوگ اس طرح کولونی سسٹم میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں اس کو اور ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھیں ہم نے جو ان کو کھانا دیتے ہیں یہ یہاں سے زمین سے اٹھا کے دیتے ہیں یہاں پینٹے رکھی ہوئے ہیں اور یہاں پہ لکڑیاں ہیں اس کے اوپر پھر یہ ڈال دیتے ہیں تو یہ اپنا کھاتے رہتے ہیں گند نہیں کرتے اچھا اب سردیاں آ گئی تھی تو ہم نے ان کو تھوڑا سا گرم رکھنا تھا تو سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پہ کھڑکیوں پہ جو ہے وہ پلاسٹک ڈال دیئے تاکہ ہوا ڈائریک نہ آئے ان کو بچے دینے کا اس وف سیزن تھا ان کا اور بریڈنگ کے حوالے سے ایک جو ہم نے کئی تجربات کیے اس میں ہم نے ان کو فی میلز کو پنجروں میں بھی چھوڑا میل کے اور ایک ایک ہفتے تک چھوڑا اس میں بھی پھر ہمیں کوئی ریزلٹ اچھے نہیں ملے کوئی اتنا زیادہ بہتر ریزلٹ نہیں تھے پھر ہم نے چار تین چار میل جو ہے وہ اس سیٹ اپ میں بھی چھوڑے تو اس کے اندر بھی پریشانیاں تھی اور جو ہے نا وہ آپس میں بھی لڑتے تھے ایک دوسرے گمار دیتے تھے اور دوسری پریشانیاں تھی زخمی کر دیتے تھے کچھ ایسے بھی میل ہوتے ہیں یا کچھ ایسی فی میل بھی اگرے سے بہ جاتی ہیں جو بچوں کو مار دیتی ہیں تو اس دفعہ ہم نے جو ہے وہ صرف ایک میل چھوڑا اور یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ بیس کے قریب فی میل ہیں اور ایک میل چھوڑا خالی اور ہفتے مہینے بعد اس کو ہم نے پھر چینج کر لیا دوسرا میل چھوڑ دیا اس کو ہٹا دیا تو اس کا ہمیں بینیفٹ یہ ملا کہ کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے اور کروس بھی ہو گئی سب جیسے ہیٹ پہ آتی رہیں اور کروس ہوتی رہیں ایک اور چیز ہم نے جو تجرباتی طور پر کری تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے یہ جو گارڈن کی گھاس کٹتی تھی ہم نے اس کو پہلے سکھایا اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پورے شیڈ میں پھیلا دیا اچھی طرح سے دو دو تین تین انچ کی لیئر بنا دی تاکہ نیچے سے ان کو زمین کی ٹھنڈک نہ ملے اور گرمائی ملے گی اور پھر اسی طرح ان کے جو ہم نے یہ بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ان کے کھانچے اس کے اندر بھی بھر دیا تاکہ ان کے وہ گھونسلے بن جائیں اور آرام سے وہ بریٹ کریں اچھا جی وہ تو ہمارے فائدہ ہوا اس کا ہمیں اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوا بلکہ عجیب سی بات ہوئی کہ انہوں نے کسی بھی کونے میں کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ گھاس دیکھ کے اس کے اندر بچے دینا شروع کر دیئے جیسے کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ راستہ ہے اور راستے کے اندر انہوں نے بچے دیئے ہوئے یہ دیکھیں یہ اندر بچے دیئے ہوئے اسی طرح یہاں پہ ایک کونہ تھا انہوں نے یہاں وہ بچے دے دئیے تھے تو میں نے پھر اس کو اس ایٹے لگا کے اس کو ثوبہ سا سیف کیا یہاں پہ بچے دے دیا SAME اسی طرح ایک کونہ تھا یہاں پہ انہوں نے بچے دے دیا تو ایسے ہی راستے میں کئی جگہوں پہ انہوں نے بچے دے دیئے ادھر بھی انہوں نے پندرے کے نیچے یہاں پہ بچے دے دیئے تھے اوپر گھانس ڈال دیتی ہیں اور پھر خود کھانے پینے نکل جاتی ہیں اور فیڈنگ ٹائم پہ آ جاتی ہیں فیڈ کرانے اب ماشاءاللہ سے بچے سیلف ہوتے جا رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے اپنے باکس سے اور اس سے نکل آئے ہیں اور یہ بھی بچے جو ہے وہ ایک دو دن میں یہاں سے نکل جائیں گے باہر کھانے پینے کے لیے ابھی تلحال یہ کونے میں بیٹھے ہوئے تو جو لوگ بریڈنگ کرانا چاہ رہے ہیں وہ سب سے بیسٹ اس کا حال یہ نکلا ہے کالونی کا کہ آپ بے شک کالونی میں مادیاں چھوڑیں اور ایک میل چھوڑ دیں اٹ اٹھائم تو وہ جیسے جیسے ہیٹ پہ آتی رہیں گی اور ان کو گروس ہوتے رہیں گے اور آپ کی جو ہے نا وہ کالونی سسٹم چلتا رہے گا باکسز ہم نے ڈالے ہوئے ہیں یہاں پہ ہر طرح کے تو اب ریالائز یہ ہوا ہے کہ ان کے لیے کوئی خاص پیٹن ہونا ضروری نہیں ہے نرم جگہ ہو کورنر ہو کوئی بھی اور آپ کو آگے اور بھی دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں پندرے کے نیچے یہاں پہ بھی انہوں نے بچے دیئے ہوئے ایک بس کونہ انہوں نے پکڑا اور اسے گھاس کے اوپر انہوں نے بچے دے دیئے تو ایسی کوئی ان کو ہیزیٹیشن نہیں ہوتی کہ چھپا ہوا کونہ چاہیے یا کوئی سراخ چاہیے بس کوئی بھی ان کو گرم جگہ نرم جگہ ملتی ہے اور یہ بچے دے دیتی ہیں حالانکہ ان کے پاس جو ہے آپ دیکھیں یہ باکسز موجود ہیں ادھر بھی ہم نے باکسز بنائے ہوئے ہیں ساری اندر ہم نے جگہیں بنائی ہوئے ہیں اندر بھی بچے دیئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کورنر میں اوپن میں انہوں نے بچے دیئے ہیں اب ہم جو ہے وہ بڑی بریڈ کے لیے اچھی جو ایکسپینسیب بریڈ ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے یہ کیجز بنوائے اب ہم جو ہے وہ پارٹیشن کر کے کیجز میں پروپرلی ان کو رکھیں گے اچھی بریڈ لے کر آئیں گے اور پھر اس شاء اللہ اس کو کام کو اور آگے بڑھائیں گے تو بارال اب کہنے کا مقصد یہ تھا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو کالونی سسٹم میں کام کرنا چاہ رہے ہیں اور بیس فی میل کے لیے ایک میل کافی ہوتا ہے ایک نہیں تو دو رکھ لیں آپ باقی جو ہے وہ ان کو الگ الگ ٹائم پہ آپ اس کو یہاں چھوڑتے جائیں اور آپ کا سسٹم انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ جس کسی کو فارمنگ کرنی ہے ریبٹ فارمنگ کرنی ہے اس میں ریبٹس اگر چاہیے ہوں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ اسسسٹنس بھی دیں گے اور ان کو جو ہے وہ ان کے بچے بھی فراہم کریں گے چلیں نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ نہ خیال لوگ کیے گا